اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رہ ہوتے ہیں لیکن توبہ در حقیقت کسی معصیت یعنی گناہ پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اس احساس کے ساتھ کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے ندامت ہونا یہ توبہ ہو گئی مگر کسی گناہ سے صرف اس لیے بچنا پرہیس کرنا یا پرہیس کرنے کا وعدہ کر لینا کہ بھئی یہ تو میرے صحت کے لیے خراب ہے یا یہ میری بدنامی کا موجب ہو سکتا ہے یا اس سے مجھے کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ توبہ نہیں ہوتی یہ مفاد ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سرزد ہو گئی ہے تو اسی وقت اسے توبہ کر لینی چاہیے اور جس شکل میں بھی ممکن ہو اس کی تلافی کر دینی چاہیے اسے ٹالنا یا کسی اور وقت پر اٹھا کے رکھنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کیونکہ کیا خبر محلط ملے یا نہ ملے اچھا ایک اور بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے جانا اور اسی توبہ کا اعادہ کرتے جانا توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پر ندامت و شرمساری ہے اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر شرمساری کا انصر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور در حقیقت اس کے دل میں خوف خدا اور خوف آخرت یہ جڑی نہیں پکڑا اچھا بعض زفائل سے بھی ہوتا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے ہم سے گناہ ہو گیا ہے اور پھر ہم نے توبہ کی اور پھر ہو گیا ہے اب کیا کریں تو بھائی یہ آپ نے تو مسمم ارادہ کر لیا تھا اس کے بعد کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے ان کی بات ہو رہی ہے جو توبہ کر لیتے ہیں بس کر لیتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں اور ان کے پاس توبہ کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ توبہ ہوتی کیا ہے اور توبہ کیا نہیں ہوتی اور دیکھو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے مختلف حالتیں ہیں مختلف صورتیں ہیں بندے کو کبھی امید ہوتی ہے کبھی خوف ہوتی ہے لیکن یاد رکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اور اسے پکارو ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے وَجْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اسے ہر حال میں پکارو چاہے خوف میں ہو کہ امید میں ہو اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ اپنی امت کے اطاعت گزاروں کو کہہ دو کہ وہ اپنے عامال پر بھروسہ نہ کریں میں قیامت کے روز بندے کو حساب کے لیے کھڑا کروں گا اگر عذاب دینا چاہوں گا تو اسے عذاب دوں گا اور اپنی امت کے نافرمانوں سے کہو کہ مایوس نہ ہوں کیونکہ میں بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوتی مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اطاعت گزار ہو تو اس غرور و تکبر میں نہ بیٹھے رہنا کہ میں تو بڑا اطاعت گزاروں میرا تو بیڑا پار ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ کس کس بات پر پکڑے جا سکتے ہو اور اگر گناہگار ہو تو مایوس نہ ہونا کہ میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا توبہ استغفار کا دروازہ نہ چھوڑنا تو یہاں اللہ عز و جل نیک و کاروں کو خود فریبی سے بچا رہے ہیں بچا رہا ہے اللہ کہ تم خود فریبی میں نہ پڑ جانا تم اس میں نہ پڑ جانا کہ میں کوئی بڑی شے ہوں تو نیک و کاروں کو غرور و تکبر سے خود ستائش سے شرک خفی سے بچا رہا ہے اور گناہگاروں کو ناومیدی سے بچا رہا ہے یہ دونوں طرف کے خطرات سے انتباہ کر رہا ہے تاکہ تم سرات مستقیم پر گامزن رہتے ہوئے ترقی کرو اور تنزل سے بچ سکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ